آج آپ کے سامنے ایک چار پانچ منٹ کی ڈاکومنٹری جو ہاں پریزنٹ کرما چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو جو ایم ایس بن بالا کا سٹاف اس وقت جو اپنے سکول کی طرف جا رہے ہیں بن بالا ایک جو ہے بہت ہی بیک ورڈ آر بی ایریا ہے بیک ورڈ کا ایریا ہے وہ جس کو جہاں پر پہنچنے کے لیے ٹیچرز کو پیدل چلتے ہوئے مشکل راستوں کا سامنا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچنے کے لیے دھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں مطلب یہ آپ اس چیز کو آپ خود محسوس کر سکتے ہوں گے کہ کتنا ٹائم ان ٹیچرز کو لگتا ہوگا اور صوبہ کس وقت یہ اپنے سکول اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے اور گھر سے نکل کر ان کو راستے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پتھریلے راستے سے کیسے گزرنا پڑتا ہے اور جنگل جنگل سے گزر کر یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جنگل کے راستے سے گزر کر یہ ٹیچرز سکول کی طرف چل رہے ہیں یہاں کے ٹیچرز نیایتی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور سلام ہم ان ٹیچرز کو پیش کرتے ہیں آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے نیچے کتنی کھائی ہے کتنی گہرائی ہے اگر 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 اللہ نہ کرے یہ کوئی وہاں سے گھر جائے تو نیچے ہنچتے پہنچتے ہی راستے میں جو ہے وہ ان کے اس طرح نسان کا جو ہے وہ دم بھی نکل جائے گا اور الگ الگ ٹکڑوں میں جو ہے وہ الگ الگ جھگوں پر پڑ جائے گی یہ دیکھیں کس طرح سے جنگل کے راستے سے اس وقت جو ہے وہ یہ ٹیچرز گزر رہے ہیں یہ جو آپ آپ سامنے پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں سے یہ راستہ اس وقت نکل رہا ہے اور بیچ میں سے یہ گزر رہے ہیں راستے میں کسی بھی جنگلی جانور کا جو ہے آنا لاحق رہ سکتا ہے کہ کوئی بھی جانور آ سکتا ہے اور کوئی بھی جانور ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ایک ٹیچر جو ہے وہ کچھ ٹیچر پہنچ سے آتے ہیں کچھ جو ہے وہ سیکلو سے جاتے ہیں اور کچھ ٹیچر گھوڑے نک سے وہاں سے ایک جگہ سے اُتر کر ان کو وہاں سے اُترتے ہوئے روڑ تک پہنچتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگتا ہے پھر وہاں سے نکل کر سکول کی راستے تک جہاں پر تک ان کی گاڑی جاتی ہے وہاں تک بھی آدھا گھنٹہ لگتا ہے پھر وہاں سے پیدل ان کو دھائی گھنٹی کا راستہ تیہ کر کر سکول پہنچنا ہوتا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر سکول جو ہے بنبالا میڈل سکول بنبالا بھوڈ ہائٹ پر ہے یہ آپ سکول کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور کتنا اچھی بیلڈنگ بھی وہاں پر ہے اور لوگ اور بچے اور بچیاں وہاں پر دور دور جگہوں سے وہاں پر آتی ہے پڑھنے کے لئے یہ محلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس محلے کے بچے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ناگر ناڑی کا ایریا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پار تو وہ سامنے گالا تو یہاں جو آپ پہاڑی دیکھتے ہیں وہاں تک پیدل چل کے گزرنا پڑتا ہے اور واپسی پر سکولوں کو بچوں کو چھٹی کرنے کے بعد یہاں پر یہاں پر دے سکتے ہیں کس طرح سے کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ اس طرح کے راستے سے جل کر اتنا دور چل کر سٹاف وہاں پر سکول میں پہنچ کر پھر بچوں کو اچھی ایوکیشن دیکھ کر پھر وہاں سے پھر بچوں سے نکلتے ہیں اور ان پتریلی اور ان جنگلی راستوں سے گزر کر ان کو چلنا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے یہ مشکل راستوں سے گزر رہے ہیں سیدھا راستہ بھی نہیں ہے اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر بھالو کا خطرہ رہتا ہے یا جنگلی کسی بھی جانور کا خطرہ رہ سکتا ہے چیتہ کا رہ سکتا ہے شیر کا بھی رہ سکتا ہے یا اور بھی کئی جانور ہیں ان کا بھی خطرہ یہاں پر رہ سکتا ہے ان کے اوپر کوئی بھی اٹیک کر کے ان کو اپنی جان گوانی بھی پڑھ سکتی ہے لیکن زیادہ جو ان کا خطرہ ان کو رہتا ہے وہ رہتا ہے جب سیزن ہارٹ ہوتا ہے کافی سمر کا سیزن اور گاس لمبی لمبی ہوتی ہے جھاڑیاں بھی لمبی لمبی ہوتی ہے اس وقت سانپ کا بھی خطرہ رہتا ہے اور اس جھاڑی کے پیچھے کون سا جانور بیٹھا ہوگا جو اس نظر اس طاق میں